اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آمین مسلم فیملی لاؤز آرڈیننس 1961 کی سیریز چل رہی تھی سیکشن 8 تک میں نے کمپلیٹ بتا دیا تھا کہ ڈیزولوشن آف میریج ادروائز دین بائی طلاق ٹھیک ہو گیا اب اس کے جانا ہے سیکشن جو ہے وہ نائن کی طرف سیکشن نائن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے مینٹیننس کا ٹھیک ہے اب میں ہر ویڈیو کے اندر ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائری یا ریجسٹر مینٹین کر کے رکھنا ہے اس بیسس کے اوپر کہ جو بھی میں جس سیکشن کا بھی پرویین کا بھی آپ کو کنسپٹ بتاؤں آپ نے اس کو پوائنٹ وائز جو ہے وہ نوڈ کرتے رہنا ہے کہ اس سیکشن کا یہ کنسپٹ ہے اس کے یہ پوائنٹس ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس چیز کا یہ کنسپٹ ہے اور اے ٹو زیڈ اس کا کلیر کنسپٹ کلیریٹی کے ساتھ یہ کنسپٹ ہے اب اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں سیکشن نائن کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکشن نائن کی طرف آجے مسلم فیملی لاوز آرڈیننس نائنٹیٹ سکسٹی ون کا سیکشن نائن یہ کہتا ہے مینٹیننس اب مینٹیننس کا مطلب ہوتا ہے کہ خرچہ گزارہ جو بیوی اور بچے کا خرچہ ہوتا ہے وہ کیا ہے اب یہ جو بات کر رہا ہے نا سیکشن نائن یہ کر رہا ہے کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شادی کر لی ہے شادی کے بعد طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد ہی آپ نے بیوی کا اور بچے کا خرچہ جو ہے وہ دی رہا ہے دیورنگ جب میریج ہے دیورنگ دا سبسسٹنس آف میریج ہے آپ کی دورانے شادی ٹھیک ہے ازدواجی زندگی میں تو آپ کہوں کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا نہیں تو ہجبنڈ کے اوپر یہ چیزیں لانگو ہوتی ہیں کہ اس نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اگر اس کی جو بیوی ہے ایک ہے یہ ایک سے زیادہ ہے اور اس کا اگر بچے آگے اس نے اس کا دیورنگ میریج بھی اوپیسلی شادی کے دوران بھی جب وہ شادی میں ہیں یہ نہیں کہ طلاق دیا تا بھی خرچہ لگتا ہے تو یہ مینٹیننس کہتا ہے کہ جب شادی کے دوران بھی آپ نے اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھنا ہے اس کو جو ایک حقوق دیئے گئے ہیں ان کے جو رائٹس ہیں کہ مینٹیننس کے والے سے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کے کیا حقوق ہیں تو وہ کیا ڈیزرف کرتے ہیں اپنے ہزبینٹ سے جو اس کی وائف ہے اور اپنے باپ سے جو اس کے بچے ہیں تو اس سنس میں باقی اس کی الیبوریشن کے شادی کے بعد جو مینٹیننس ہوتی ہے جو مینٹیننس الاؤنس ہوتی ہے جو خرچہ گزارا ہوتا ہے شادی کے بعد وہ بندہ کب کس اپنی وائف کو کب دے گا اور کب تک دے گا اور بچے کا کتنا لگتا اور بچی کر کے بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو کے اندر سیکشن نائن کی جو بیئر ایکٹ کی لینگویج ہے اس کے مطابق اس کا کنسپٹ کیا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے سیکشن ٹھیک ہے تو اس کی طرف جہاں وہ آپ نے پوائنٹس کے نوٹ کرتے جانے ہیں اب سب سے پہلے اس کی طرف چلے جائے سیکشن نائن کہتا ہے مینٹیننس مسلم فیملی لاوز آڈینرس نائنٹین سکسٹی سیکشن نائن مینٹیننس کا آگے آپ نے لکھ لینا ہے مینٹیننس کے آگے روٹی کپڑا اور مکان کہ اس سے یہ بیسک نیڈز آپ نے فلفل کرنی ہے اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی یہ بیسک نیڈز ہے اب اس کے اس کے کنسپٹ کی طرف جانا جو اس کی لینگویج ہے بیر ایکٹ کی وہ کیا کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ انی ہزبینٹ فیلس تو مینٹین اس وائف ایڈیکویٹی اور ویر اب اس کنسپٹ کو سمجھنا اس میں یہ کہتا ہے کہ ہزبینٹ اگر اپنی بیوی یا ایک سے زیادہ اس کی بیوی ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے اپنی بیوی کو خرچہ دینے میں وہ نہیں دے پاتا اس کو جو حقوق ہے ایک بیوی کے وہ اس کو نہیں دے پا رہا اس کو خرچہ نہیں دے پا رہا تو اس سنس میں بیوی کے پاس کیا رہا ہے میڈیا اسے خرچہ لینے کی تو سیکشن نائن نے اس کو یہ پروٹیکشن دیا وائف کو کہ آپ سیکشن نائن کے اکارڈنگ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں اپلائے کری گی اپلیکیشن دے گی چیئر مین کو جو آر بیٹریشن کونسل کا چیئر مین ہوتا ہے نا یونین کونسل کا اس کو اس کو وائف جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دے گی کے لہٰذا میرا ہزبنڈ جو ہے وہ مجھے خرچہ نہیں دے رہا یہ میری بیسک نیڈز ہیں یہ مجھے اگر ایک بیوی ہے یہ ایک سے زیادہ بیوی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ نوٹس دے گی کدھر بیوی جو ہے وہ چیئر مین کو جو آر بیٹریشن کونسل بنائے گا یونین کونسل کے چیئر مین کو آپ نے کیا دے دی وائف نے اپلیکیشن کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دے رہا ہزبنڈ میرا وہ کیا کرے گا وہ اس کے ایکشن لیتے ہوئے وہ ایک آر بیٹریشن کونسل بنائے گا آر بیٹریشن کونسل کا کیا کام ہوگا آر بیٹریشن کونسل ایک ایسی چیز ایک ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ جس کے اندر اماؤنٹ کلیر کٹ لکھ دی جائے گی کہ یہ اماؤنٹ ہزبنڈ کی طرف سے پے کی جائے گی وائف کو یہاں تک سمجھ آگی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہزبنڈ جو ہے وہ بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا بیوی اپلائے کرے گی چیئر مین کو جو آر جو یونین کونسل کا چیئر مین ہوگا چیئر مین ایک آر بیٹریشن کونسل بنائے گا آر بیٹریشن کونسل جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہزبنڈ جو ہے وہ بیوی کو پے کرتا رہے گا اور یہ بیوی کا حقوق ہے ایک بیوی یا یہ ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان کا یہ پروسیجر ہوگا وہ وہاں پہ اپلائے کریں گی اس کے بعد if a father fails to maintain his child the mother اور grand mother of the child main addition to apply اب آ جاتی ہے یہاں پہ بچے کی باری اگر باپ جو ہے بچے کو اس کا خرچہ نہیں دے رہا بچے کی پرورش کے لیے پیسے نہیں دے رہا مینٹیننس نہیں دے رہا روٹی بھی نہیں دے رہا نہ کپڑے دے رہا نہ مکان کی کوئی ایسی فسیلٹیز جو ہے اس کی basic needs ہیں اس کو fulfill کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہا تو اس sense کے اندر جو ہے وہ کیا کر سکتے clear cut جو بچے کی ماں ہوگی یا اس کی نانی ماں ہوگی mother اور grand mother یعنی کہ ماں یا اس کی جو نانی ماں ہوگی وہ same as it is as it is apply کریں گی chairman کو union council کے وہ same پھر arbitration council بنائے گا arbitration council پھر certificate جاری کرے گی کہ یہ بچے کی basic needs ہیں اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کا باپ اس کو دے ٹھیک ہے یہ اس کا certificate کے مطابق باپ جو ہے وہ اپنے بچے کا خرچہ دیتا رہے گا وہ bound ہوگا اس certificate کے اوپر یہ نہیں کہ میں نہیں دے رہا تو لہٰذا میرے اوپر آپ کو یہ legal action نہیں لے سکتے لے سکتے ہیں اس کی wife جو اس کی ماں ہوگی بچے کی یا اس کی نانی ماں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ application دیں گی union council میں وہ اس کا جو chairman ہوگا وہ arbitration council کو تشکیل دے گا بنائے گا کہ arbitration council arbitration council آگے کیا کام کرے گی arbitration council ایک certificate issue کرے گی اس کے اندر amount لکھی ہوگی کہ یہ آپ نے بچے کو خرچہ دیتے رہنا سیم پہلے کے اندر اگر wife کو نہیں دے رہا تو wife apply کر کے جو ہے وہ certificate جاری کروائے گی union council کے chairman سے اس کے بعد جو ہے وہ اگر بچے کا خرچہ نہیں دے رہا سیم اس کی ماں جو ہے یا اس کی نانی میں apply کر کے بچے کا خرچہ لے سکتی ہے اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے a husband or wife may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer and application for the review of the certificate to the collector concerned ٹھیک ہے and his decision shall be final and shall not be called in question in any court اب اس میں سمجھنا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کا خرچہ نہیں دے رہا بیوی نے apply کر دیا سیدھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ بیوی کا خرچہ نہیں دے رہا وہ apply کر دی تھی chairman کو بچے کا خرچہ نہیں دے رہا بچے کی ماں جو ہے وہ apply کر دی تھی chairman کو chairman کا فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلہ آ جاتا ہے کہ اتنی amount pay کی جائے گی اب اس میں سے جو بھی aggrieved person ہے جو بھی aggrieved ہے بیوی ہے یا بچہ کوئی بھی ہے تو اس sense کے اندر وہ کیا کریں گے وہ کہیں گے کہ میں ہم لوگ اس سے خوش نہیں ہے کہ جو بھی یہ chairman نے فیصلہ کیا ہے یہ اتنی amount سے کیا اس سے گزارا ہو سکتا ہے اس نے دو ہزار لکھ دیا مثال کے طور پر اس نے تین ہزار لکھ دیا آج کے دور میں اس سے جو ہے وہ گزارا ہو سکتا ہے تو لہٰذا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں آیا ہے جو certificate میں amount لکھی ہوئی ہے یہ insufficient ہے یہ پوری fulfill نہیں کرتی basic needs کو تو لہٰذا ان کے پاس option ہے وہ روین میں جا سکتے ہیں collector کے وہ collector کے پاس آگے جسے آپیل نہیں کرتے اسی طرح وہ collector کے جائیں گے روین میں کہ ہم اس کے فیصلے سے خوش نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی اسے نہ خوش ہوگا وہ اس کے خلاف جو ہے وہ اس certificate کے against اس فیصلے کے خلاف collector کے جائے گا جب وہ collector کے جائے گا تو collector کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ final ہوگا یہ نہیں کہ اس کے آگے آپ کرتے رہے وہ collector کا جو بھی فیصلہ ہوگا final ہوگا absolute ہوگا cannot be called in question in any code کسی code کے اندر جو ہے وہ اس کا سوال جو ہے وہ ریز نہیں ہوگا کہ اس نے collector نے بھی آگے کیا فیصلے دیا پہلا آپ کے پاس shareman آگیا اس کے فیصلے سے آپ خوش نہیں ہے تو آپ سیدھا روین میں جا سکتے ہیں collector کے پاس اور collector جو فیصلہ کرے گا وہ final ہوگا absolute ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز آجاتی ہے کہ any amount payable under subsection one or two if not paid in due time shall be recoverable as areas of land revenue simple اگر subsection one اور subsection two کے مطابق جو amount دی گئی ہے اگر وہ اس کے مطابق نہیں سہی دی گئی اس کے مطابق due time کے مطابق نہیں سہی دی نہیں سہی دی گئی تو وہ recoverable ہوگی اس کو آپ recover کر سکتے ہیں واپس لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز آجاتی اس کے اندر ایک exception دی گئی ہے اس کے اندر لکھا لکھا ہوا ہے کہ provided that the commissioner of a deviant may on the application made in this behalf and for the reasons to be recorded transfer and application for the reviant of the certificate from collector to any other collector or to director local government or to an additional commissioner in his deviant اب اس کو سمجھنا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے نیچے چیرمن کا فیصلہ بھی لے لیا کہ یہ certificate جاری کر دیا ہے تو یہ بیوی کے اتنا خرچہ ہوگا یا بچے کا جو ہے وہ اتنا خرچہ ہوگا آپ اسے خوش نہیں ہیں آپ collector کے پاس چلے گئے collector نے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ collector بھی فیصلہ سے ہی نہیں کر سکتا تو اس سے collector سے change کر کے کسی اور collector کے پاس لگا لیں جیسے اس civil court سے دوسری civil court میں transfer کر لیں اسی طریقے سے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ ایک collector سے دوسرے collector کے پاس فیصلے کو لے کے جانا ہے اس matter کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس sense کے اندر commissioner جو devian کا commissioner ہوگا نا اس کے پاس آپ application دیں گے کہ commissioner کو کہیں گے کہ sir اس collector سے transfer کر کے فلاں collector کے پاس دوسرے collector کے پاس ہمارا matter جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیا جائے تو یہ power کس کے پاس ہے commissioner کے پاس جو commissioner ہوگا نا devian کا اس کو application دیں گے وہ application اگر آپ کی allow کرتا ہے تو وہ جو collector کے پاس لگی ہوگی وہ collector سے change کر کے دوسرے collector کے پاس لگا دے گا یا کوئی director کے پاس لگا دے گا یا local government کے پاس لگا جے گا یا کسی additional commissioner کے پاس لگا جے گا جو بھی اس کے devian میں ہوگا بندہ وہ کیا کرے گا کہ اگر آپ نے application دی commissioner کو وہ ایک collector سے دوسرے collector کے پاس transfer کر سکتا ہے commissioner کے پاس یہ power ہے آپ application دے کے ایک collector سے دوسرے collector کے پاس transfer کر سکتے ہیں اس matter کو تو یہ تھا section 9 کے maintenance پہلے کے اندر clear cut یہ ہی تھا کہ سب section کے اندر کے maintenance کے اندر کے اگر husband wife یا ایک سے زیادہ wife ہے نہیں دے رہا تو وہ chairman کو جو ہے وہ درخواست دے گی application دے گی وہ اس کے پر arbitration console بنا کے وہ کہے گا کہ یہ certificate جاری کرو certificate کے اندر amount لے دے گا کہ یہ بیوی کی amount ہے اسی طرح بچے کا ہے بچے کی ماں یا بچے کی نانی ماں جو ہے وہ application دے کے یا application دے کے certificate جاری کروالیں گے کہ بچے کا خرچہ اتنا fix کر دیا گیا اس کے مطابق اس کا خرچہ دو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا خرچہ صحیح نہیں آیا یا یہ جتنی amount ہے یہ sufficient نہیں ہے یا collector کے یا collector میں آپ rien کر سکتے ہیں اگر کوئی collector کے فیصلے سے خوش نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ بلکہ جو ہے وہ اگر chairman کے فیصلے سے نیچے خوش نہیں ہے کہ اس نے amount صحیح نہیں پاس رویٹن کر سکتا ہے ثھیک ہے تو وہ رویٹن میں جا سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ collector بھی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا ثھیک ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کمیشنر کے اپلیکشن دے کے ایک کلیکٹر سے دوسرے کلیکٹر کے پاس معاملے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ تھا سیکشن نائن باقی انشاءاللہ فردر جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ شادی کے بعد جو خرچہ لگتا ہے بچے کا کتنا لگتا ہے بچے کا کب تک لگتا ہے اور بچی کا کب تک لگتا ہے وائف کا جو ہے وہ بیوی کا کب تک لگتا ہے تو وہ میں انشاءاللہ ایکس ویڈیو کو اندر جو ہے وہ ایکسپلین کر کے بتا دوں گا باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکی بھائی مچ اللہ حافظ